بیڈیا کے ہوتے ہوئے کوئی ہے ہی نہیں گنجا میرے سب کیا سکھا کے بھیجا آپ نے فواد چودیس صاحب کو اپنے پارٹی سے دیکھیں آج جو گفتگو ہوئی اس کا جواب پیپلز پارٹی بڑے اچھے انداز سے دے سکتی تھی اور وہ والی زبان استعمال کر سکتی تھی جو کہ ان کے اتحادی امکیم والے یوز کرتے رہے ہیں کہ عمران خان ایک چندہ خور ہے جس کا سارا خاندان چندے پر پڑھ رہا ہے اور علیمہ خان جو ہے ساٹھ ارب پہ انہوں نے شوقت خانم سے لوٹ مار کر کے وہ لے کر گئے ان کو لے گئے یہ باتیں آج قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کر سکتی تھی لیکن وہ باتیں انہوں نے نہیں کی جو کہ تھرڈ کلاس جس قسم کی گفتگو فواد چودری نے کی اصل میں یہ جو ہے اس وقت جو حکومت چل رہی ہے یہ مشرف ڈاکٹرین کی ایک نئی شکل ہے فواد چودری ہو وہ عمران خان ہو وہ علین خان ہو وہ سارے منسٹر یہ سارے جنرل مشرف کی باقیات ہیں انکلوڈنگ کافلی اور اس میں تمام جو سب سے ہیپیس پرسن اس وقت ہون دا فیس آف دا ایر تھے جنرل پرویر مشرف جو کہ باہر موج مسکی کر رہا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہوا ہے آج اس کا بھی فائدہ ان دا لانگ رن ڈیموکرسی کو ہونا ہے جو عمران خان اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں اس کا بھی فائدہ ڈیموکرسی کو ہونا ہے جو اسد عمر مہمگائی کا طفان لے کر آ رہے ہیں ڈیموکرسی کے ساتھ یا پولس کے ساتھ اس کا بھی ڈیموکرسی کو فائدہ ہونا ہے جو فائد چوہان کر رہے ہیں یا جس طرح میڈیا پرسن کو کے وارنٹس نکل رہے ہیں ان کی ایرسٹ وارنٹس نکل رہے ہیں ان کو ای سی ال میں ڈالا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس تیز رفتاری سے عمران خان صاحب تفاہی اور بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں جن لوگوں نے ان کو سلیکٹ کیا ہے وہ اب سر پکڑ کے بیٹھے رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ حکومتی پارٹی کا محکم لیتے ہیں جن جن ووٹرز کو ایک 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 رکڈ میڈیا کیمپین کے ذریعے برین واش کیا گیا گیا کہ you have only one choice on the election day that is عمران خان rest of the parties are corrupt وہ عوام جب اب ڈوبنے جا رہے ہیں اس جو شہد کی اور دودھ کی نیریں دکھائی گئی تھی اب وہ مہنگائی کے سمندر میں ڈوبنے جا رہے ہیں وہ عوام جو ہے وہ ٹھیک ہے نصار جیت سب یہ بتاہیے کہ بڑے پن کا مظاہرہ کریں گے آپ کنڈیم کریں گے ہم سب تو کنڈیم کر رہے ہیں فواز چوڑی صاحب نے جو الفاظ آج پارلیمنٹ کے فلور پر کہے تقدس پامال کرنے کی کوشش کی مناسب تھا یہ رویہ اس طرح کی گفتگو پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا برادر میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو پارلیمنٹ کا ایٹیٹیوٹ ہے بیہیویر ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ اور میں سیریسلی مطلب کہ یہ سمجھوں گا کہ اپنا ہمیں مینڈسیٹ بلکل چینج کرنا ہوگا بڑا تحمل مزاجی کے ساتھ ہماری سٹرانگ اپوزیشن ہے مسلم لیگ نون ہے اور اس کے ساتھ پاکستان پیپل پارٹی ہے ان کی تعدی جماعتیں ہیں اور ہم نے ہر طریقے سے ہر ممکن کوشش کر کے اپنے ٹینئور کو مکمل کرنا ہے اور یقیناً اس کے لیے ہمیں بڑے دل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اپوزیشن کی تنقید کو بڑے حوصلے سے سننا بھی پڑے گا اور ان کے اوپر عمل بھی کرنا پڑے گا اس میں تو کوئی دو رائیالی بات نہیں یہ تو ایک پروٹیکول ہوتا ہے پارلیمنٹ کا جسے پورا کرنا ہم سب پر اخلاقی طور پر یہ لازم ہے اور فرض بھی ہے اور آج جو فواد چوزی صاحب کی طرف سے بیان آیا وہ یقیناً مطلب کے تھوڑا سا مایوس کون ضرور رہا ہے لیکن اتنی مایوسی نہیں ہے میں فواد چوزی صاحب کو آپ کی ساتھ سے سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بالکل فاجہ آصف نہ بنے وہ بڑے جینئیس اور بہترین پارلیمنٹیرین ہے اور وہ ایک نئے تجربے کے ساتھ سامنے آئیں اور وہ بہتر پرفارم کر سکیں گے خاجہ آصف کو چھوڑیں اب آپ پاکستان مسلم لیگ دون کی ایکزامپل دیں چھوڑ دیں حضور ان کی حکومت نہیں ہے ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا قوم نے ان کو ووٹ نہیں دیا نہیں وہ تھوڑا سا دیکھیں میری باس نے اپنا یہ چھوٹے چھوٹے لک میں دیتے رہیں گے تو ٹھیک رہے گا کام لیکن میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے بھی ایویر کو بہتر ہونا چاہیے اور جہاں تک بجٹ کی بات ہے میں تھوڑا سا نا ماضی کی ہلکا سا میں آپ کو تھوڑا سا بات بتا ہوں نہیں سر کھل کے بتایا آپ ہماری جو پریشانی ہے ہماری جو پریشانی ہے الیکشن سے پہلے جب بجٹ پیش ہونے جا رہا تھا اس وقت پاکستان پیپل پارٹی اور جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں تھی انہوں نے نون لیگ سے کہا تھا کہ آپ مہربانی کر کے پورے سال کا بجٹ نہ دیں آپ تین مہینے کا ایک بجٹ دیں کیونکہ آپ کی حکومت جانے والی ہے اور آپ کی کارگردگی کو بھی ایویلویٹ کرنا پڑے گا جو آپ نے یہاں پر اس فورم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو پاکستان کو دے کے جا رہے ہیں اسے ہم نے ایویلویٹ بھی کرنا ہے لیکن اس وقت کیونکہ انہوں نے ایک نام نحاد ایک منسٹر کو مطلب کے سامنے لائے کیونکہ ان کے جو منسٹر تھے وہ تو ملکس بدر ہیں اور آج بھی آپ کو معلوم ہے وہ پاکستان آنا پسند ہی نہیں کر رہے اور انہوں نے مفتا اسماعیل صاحب نے جو بجٹ فرمجھے صدیقی صاحب یاد آ جائیں گے پھر مجھے اور بہت سے نام یاد آ جائیں گے چلیں جو جو آپ کو آئیں گے انشاءالت اللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا ون بائی ون شیئر کرتا رہیں گے مفتا اسماعیل صاحب نے جو بجٹ پیش کیا تھا وہ پورے سال کا بجٹ پیش کیا تھا جو کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا یہ ایک تیمپریری بجٹ ہے اسے ہم اس چیز میں ہم نے فکس کرنا ہے حضور اس میں یہ بتا دیں کہ اس میں کس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو جون میں ہم فائنل بجٹ پیش کرنا جارہے ہیں کیا حصہ رکھے اس بجٹ کے اندر آپ نے ہمارا سوال تو یہ ہے میں تو بارہا یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ منی بجٹ لے کر آئے اچھا کیا آپ نے چھیک ہے آپ کا رائٹ ہے لیکن یہ غریبوں کیلئے لے کر آ رہے ہیں امیروں کیلئے لے کر آ رہے ہیں کس کو سپورٹ کر رہے ہیں ایک آدمی جس کے گھر کھانے کروکی نہیں ہے ہم نے بیس دیکھیں اگر آپ کسی بھی چیز کی بیس کو کور کرنا پڑیں گے تھوڑا بہت اپنا فلیکزبل بھی ہونا پڑے گا کچھ عوام کے لیے کچھ اپنے جو آپ کے ادارے ہیں ان کے لیے آپ نے بہت سارا پورے پاکستان کا ایک بجٹ آرگنائز کرنا ہے جون میں تو اس کی تیاری کے لیے یقیناً آپ کو ایک بیس چاہیے یہ سوالات بہتر ہوں گے اس وقت جب آپ نہیں سر اس وقت تک عوام کا کچھ نہیں رہے گا میاں صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہم کیسے سات آٹھ ماہ کا وقت دے دیں کہ اس کے اندر یہ بیجی کی قیمتیں بڑھا کے یہ گیس کی قیمتیں بڑھا کے یہ مہگائی کر کے پیٹرل کی قیمتیں بڑھا کے ایک عوام کیسے گزارہ کرے گی اپنا میاں صاحب بہت بھگتا ہے اس عوام نے دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا وہ ایک ہنگامی سٹیٹ میں ہے پاکستان جو ہے اور ہماری فنانچل منیجمنٹ اتنی اچھی نہیں رہی چلیں پچھلی حکومت پر ڈال دیتے ہیں ساری بات ہے لیکن اب جو ہے سارا پروسس کمپلیٹ ہو گیا ہوئی ہے حکومت سازی کمپلیٹ ہوگی ہوئی ہے تمام الیکشنز ہوگئے ہوئے ہیں پرائم نیسٹر بھی سیٹ پہ آگئے ہیں پریزنٹ بھی آگئے ہیں سی ایمزی سارے شروع ہوگئے ہیں اب دیکھیں اب چاہیے یہ کہ فٹا فٹ جو ہے یہ اپنی آفیسرز کو لگائیں چیف سیکٹریوں کو لگائیں ڈی سیوں کو لگائیں سارا لگائیں اب یہ حالت دیکھیں آپ دیکھیں میں تو اتحادی ہونے کی ناتے بھی میں نے وزیر تعلیم صاحب سے یہ کہا ہے کہ جو خالی سیٹیں کمپلیٹس کو تو پر کر دو مستن بورڈز ہیں ایڈکیشنل بورڈز ہیں وہ کمیشنرز کے پاس سارے چارج ہیں ڈریکٹر کالوجیز کی سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں بھئی سیٹوں پہ لگانے کیلئے کیا پیسہ تو نہیں درکار ہوتا نا تو لہذا جلدی کرنا پڑے گا اس حکومت کو ہم بھی اس حکومت میں ہم بھی جواب دیں ہم لوگوں کو ہم بھی ان کے اتحادی ہیں تو لہذا فسکل مینجمنٹ بڑی ضروری ہے دیکھیں پہلا انہوں نے کیا میسیج دیا پہلا میسیج پی ٹی آئی نے یہ دیا کہ چلے ہم پرائیم نیسٹر ہاؤس چھوڑ دیں گے ہم گورنر ہاؤس چھوڑ دیں گے نائنٹی شراغ کو ہم بدل دیں گے اس کے بعد ہم اپنا جترے پنجاب ہاؤس جو آپ کا اسلامباد میں مری میں جو ہو ہے سارا یہ ٹھیک ہے اچھا میسیج دیا ہے میں تو میری تو خواہش یہ تھی کہ پرائیم نیسٹر ہاؤس وہ رکھتے ہیں پرائیم نیسٹر صاحب یہ ہاؤسز لیکن آپ کو ایک سٹ اپ چاہیے آپ کو ایک اسٹیبلشٹ ایک انسٹیوشن چاہیے تاکہ آپ کام کر سکے آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ ہوگی چاہیے چلے وہ کر دیا میسیج اچھا دیا چلے پبلک میں میسیج دے دیا کہ بھئی آپ لوٹ مار ختم سادگی گاڑیاں بیچ دیں گاڑیاں نیلام کر دیں پروٹوکال ختم گورنر ہاؤس